اسلام علیکم سائن ویلوگز پہ کرتے ہیں آپ کو ویلکم چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں سینڈویچ سینڈویچ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے شامی کباب کیونکہ ہم شامی سینڈویچ بنا رہے ہیں اس کے بعد آپ لے لیں ٹیماتر ٹیماتر کو گول گول باریک کاٹ لیں اور پھر آپ کو چاہیے ہوگا پیاز پیاز کو بھی گول گول باریک لچھوں میں کاٹ لیں بھی بنانے ہیں اب ہم نے سائی چیزیں ایک پلیٹ میں رکھ لیں ہیں اور کیچپ بھی لے لی ہے سب سے پہلے ہم سلائس پہ لگائیں گے کیچپ ہم نے چلی یوز کی ہے آپ سپل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے رکھ دیا ہے شامی کباب اور چھوری کی مدد سے یا فوک کی مدد سے جو آپ کو ایزی لگے آپ نے کباب کو ایسے فل سلائس پر پھیلا لیں اس کے بعد جو ہم نے گول گول سلائس پتلے پتلے کاٹے تھے وہ ہم نے اوپر رکھ دینے ہیں سینڈویچ میں آپ سلات پتہ بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے نیچے سلات پتہ رکھیں اس کے اوپر کباب رکھ لیں لیکن میرے بچے لائٹ سا پسند کرتے ہیں سو میں اس ٹائم لائٹ سا پھلتے ہیں آپ دیکھیں باپس رسپی کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے پیاس کو ایسے سینڈویچ کے اوپر رکھ لیا ہے سلائس کے اوپر اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے ٹیماتر تماتر کی ایک لائر بنائیں گے ہم نے جس تماتر اور پیاس کی لائر بنائی ہے آپ اس کے اوپر کھیڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور جو آپ پسند کرتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر ایک سلائس اور رکھ دیا ہے سینڈویچ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ٹرائنگل شیپ میں کاٹ لیں گے دیکھیں ہم نے ٹرائنگل شیپ میں سینڈویچ کاٹ لیا ہے کتنا یمی اور خوبصورت لگ رہا ہے یہ چیک کریں آپ کو اندر سے بھی چیک کر آ دیا ہے یہ ہماری سینڈویچ ریڈی ہو گئے ہیں بچوں کے کھانے کے لیے آپ کو چھوٹی سی دک بھی دیتے ہیں سینڈویچ کی اسی سینڈویچ کو اگر آپ سینڈویچ میکر میں رکھ دیں گے تو یہ مہمانوں کے سامنے بھی رکھا جا سکتا ہے اور آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو لائک کریں اللہ حافظ